اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور پہل لائکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لٹس اور نئی سننگ ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیالات یہ وسوسے پیدا ہوتے ہوں گے کہ کیا روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا کہ نہیں حدیث مبارکہ کہ روشنی میں اگر دیکھا جائے تو امام الانبیاء صحب اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے اس طرح کی اجازت کہیں پہ بھی اپنے امتی اور اپنے غلام کو عطا نہیں فرمائی کہیں پہ بھی اپنے امتی کو اس طرح کی اجازت عطا نہیں فرمائی قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس طرح کا حکم ارشاد نہیں فرمایا لہذا معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز قطی طور پہ بھی نہیں اگر ہاں کوئی بندہ یہ غلطی کرے گا تو اس کا اس کو کفارہ عدا کرنا ہوگا جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں روزہ توڑنے کی سزا بتا دی ہے تو آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی یہ نوجوان اور سب کے لیے یہ میسج اور پیغام ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی اور اس طرح کی غلطی قطی طور پہ بھی نہیں کرنی تو ملتے ہیں نیپس طب تک اللہ حافظ